سال کا اختتام ہم جانتے ہیں سال جب ختم ہوں اور ایک سال جب مکمل ہوتا ہے نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس موقع پر اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ احتساب نفس جس کو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے محاسبہ حساب لینا اپنا جو ہے حساب کرنا اپنے جو بھی معاملات ہیں اپنے جو بھی جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا حساب لینا اور شریع استعلا میں ایک مسلمان جو مختلف عبادات مختلف آمال مختلف کام چھوٹے بڑے انجام دیتا ہے اس میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہیں جو بھی نقص یا اضافہ اس میں ہوتا ہے ایسی طرح وہ کام نیکی ہیں یا بدی ہیں اچھا کام ہیں یا برا کام ہیں وہ شرح ہیں یا خیر ہیں ان تمام چیزوں کا حساب لینا اس میں غور فکر کرنا اور کیا اچھا ہے اس کو اختیار کرنا اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دینا یہ محاسبہ نفس اس کو کہا جاتا ہے علماء نے اس طرح اس کی تعریف بیان کی اور محاسبہ نفس دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے قبل اس کے کہ میں نصوص کو ذکر کروں ہمارا آپ جانتے ہیں کہ زمانے کی عمر سے جو ہے ایک سال اور رخصت ہوا چاہتا ہے ہم ابھی جو ہے ماہ زل حجہ میں داخل ہونا اس کے بالکل ہم قریب ہیں یہ سال بالکل جو ہے ختم ہونے پر اسلامی سال اور ایک سال کے دوران حالات نے کئی کروٹیں جو ہے بدلی کتنے لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا کتنے لوگوں کی خبریں ہم نے جو ہے روزانہ سنی اور سن رہے ہیں آئے دن جو ہے کئی لوگ مر رہے ہیں چاہے بیمار ہوں سہت مند ہوں بچے ہوں بوڑے ہوں عورتیں ہوں جوان ہوں کوئی بھی ہوں ہر ایک کے بارے مسلمان ہو غیر مسلمان کسر سے جو ہے اموات واقع ہو رہی ہیں اور امت اسلامیہ کتنے مسائب وعالم خوفناک حالات سے دوچار ہو رہی ہیں جنہوں نے جو ہے راتوں کی نیندیں اچھاٹ کر دی ہیں عقلوں کو مسترب و پریشان کر دیا ہے اور دلوں کی تراوٹوں کو جو ہے خوش کر کے رکھ دیا ہے ایسے حالات سے ہماراں گزر رہے ہیں اللہ اکبر ایک غافل ایک عقل مند کا انداز فکر کیا ہونا چاہیے ہم اور آپ کو جو عقل مند ہے اللہ تعالیٰ نے عقل اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہیں دانشمندی اللہ نے عطا کی ہیں ان کو غور فکر کرنا چاہیے یہ شب اور غوز یہ ایام جو گزر رہے ہیں ایک عدی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اپنے مقصد کو مقصد حقیقی زندگی کے مقصد جو بندگی ہیں اور اسی طرح اللہ کے حقوق جہاں ہمیں عدا کرنا ہے بندوں کے حقوق عدا کرنا اپنے نفس کے حقوق عدا کرنا ہے اور ان تمام حقوق کے عدائی کے سلسلے میں اپنا جائزہ لینا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط جو بھی ہم نے اب تک کیا ماضی میں جو کچھ کیا وہ گناہ کے کام تھے یا اچھے کام تھے حال میں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ بھی غور فکر ہمیں کرنا چاہیے اور اسی طرح ہر خسم کی غفلت سستی کاہلی سے ہمیں بچتے ہوئے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گدارنا ہے اور اہل بصیرت کی یہ صفت ہوتی ہیں کہ انتہائی باعث عبرت چیز اور نصیحت و معزت کا جو بھی چیز بن سکتی ہیں اسے عبرت حاصل کرتے ہیں درس لیتے ہیں نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں حسن بصیر رحمت اللہ علیہ یہ کہاں کرتے تھے یا ابن آدم انما انتا ایام فاذا ذہب یومن ذہب بعدک کہتے اے ابن آدم تمہاری حیثیت جو ہے دنیا میں ایام کی طرح ہے گزرنے والے دنوں کی طرح تم خود ہو جب ایک دن گزر جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ تمہارے وجود کا ایک حصہ تم سے رخصت ہو گیا اللہ حقیب اور اسی طرح دیکھیں بہت سارے نصوص ہیں جیسے میں نے کہا بہت سارے قرآنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو احتساب نفس پر اللہ تعالی نے صرف بھارا ہی نہیں اس کی ترقیب نہیں دی بلکہ اللہ نے وجوب کے حصے سے اللہ تعالی نے خطاب کر کے مومنوں سے کہا سور مائدہ کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی یا ایواللہزین آمنوا علیکم انفسکم اللہ نے کہا اے لوگوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں اے ایمان سے خطاب کرتے ہیں اللہ نے کہا علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس کی فکر کرو لیکن آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی فکر کریں دوسروں کی فکر نہ کریں دوسروں کی اصلاح نہ کریں ایسا مطلب نہیں ہے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ان کا جو خلیفہ بنائے جانے کے بعد آپ نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ اس آیت کی حیثیت جو لوگ تم معنی سمجھتے ہو اس کو جو مقام دیتے ہو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم صرف اپنے فکر کرو اور بھلائی کا حکم نہ دو گرائی سے نہ روپو بلکہ یہ مطلب نہیں جب حجت قائم ہم کر رہے ہیں کسی کو بلا رہے ہیں پھر بھی وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تب یہ کہا گیا کہ ہم اپنی فکر کریں برحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو دعوت فکر دی محاسب نفس پر اللہ تعالی نے اُلھارا اور دوسرے آیت کریمہ جو شروع میں میں نے پڑھی سورہ حشر کی سب سے بہترین آیت ہیں محاسب نفس کے سلسلے میں والتندر نفس ما قدمت لغد اللہ تعالی نے شروع میں جو ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا پھر کہا والتندر نفس ما قدمت لغد ہر ایک کو غور کرنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے اپنا حساب لینا چاہیے کہ کل قیامت کے لئے اس نے کیا آگے بھیجا ہے کیا تیاری کی ہیں عامال کی عبادتوں کی جس مقصد کے لئے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد میں وہ کہاں تک کامیاب ہیں اپنی عبادات اپنی حقوق معاملات اور جس جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں اس کے لئے فکر کریں کہ دنیا میں رہ کر اس آخرت کی تیاری کے لئے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کے لئے کہاں تک اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہاں کہ ایک کامیاب اقل من مومن کے لئے ضروری ہیں ایک اقل من مسلمان کے لئے ضروری ہیں روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور آپ نے اس بات پر ربھارہ کے سونے سے پہلے اپنا حساب لے کہ صبح سے شام تک اس نے کیا کام کی اچھے کام اگر کیے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اگر گناہ کیے ہیں لوگوں کے حقوق چھینے ہیں یا ادا نہیں کیے ہیں اس کو ادا کر کے سو جائے لوگوں سے معافی مانگے بعض گناہ ایسے ہیں جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے جس کا انتقال ہو گیا یا کچھ حقوق ایسے ہیں جس کو ادا نہیں کر سکتے معافی مانگے لوگوں سے اور جو حقوق ہم ادا کر سکتے ہیں کسی کا مال ہم نے چھینا کسی کا پیسہ ہم نے بطور خرض لیا ہے یا کسی بھی شکل میں جو بھی غلطی جس معنی میں جس حیثیت سے ہوئی ہیں اس کے تدارک کے لئے جو ہر ممکن کوشش ہو سکتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں آنے والا کل آئے گا لیکن ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اس کے کوئی گارنٹی نہیں اس کے کوئی زمانت نہیں آنے والا ہر نفس آنے والے ہر دن ہر ہفتہ مہینے سال کو غنیوت ہم جانیں اور اللہ کی عبادت صحیح طور سے انجام دیں اسی طرح بندوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری ہم کوشش کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے مہا سبع نفس پر اللہ نے ابھارا ہے نفس کے تسکیہ کی دعوت اللہ نے دی سوئے علا مشہور صورت ہیں ہر جمعہ ہم اس کو سنتے ہیں ہم بھی خود بھی پڑھتے ہیں انفرادی زندگی میں قد افلاہ من تزکہ اللہ نے کہا تحقیق کے وہ شک کامیاب ہو گیا وہ مرد مسلمان مرد اور مسلمان عورت جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لی گناہوں سے شرک کی آلدگیوں سے برے اخلاق سے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب انسان پاک کون کر سکتا تسکیہ کون جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے جہاں سے اپنا حساب لیں میں کیا کر رہا ہوں میرے زبان سے کیا کلیمات ادا ہو رہے ہیں میرے آزا جوارے سے کیا عمال میں انجام دے رہا ہوں میری تنہائی کیسے گدر رہی ہیں میری جلوت میری خلوت مکمل زندگی کا ہم جائزہ لیں ایک کامیاب اقل من مومن کی یہی نشانی دیکھیں ایک کامیاب بزنس میان ایک کامیاب تاجر کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے کاروبار کا ہر نائیے سے حساب لیتا ہے ایک سمجھدار اپنے مال کا حساب کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا حساب لیتا ہے اس نے کیا کچھ کمایا کیا کچھ گھویا کتنا نقصان ہوا آخر نقصان ہوا تو کیوں ہوا اس کے کیا وجوہات ہیں اس کا تداروخ ہم کیسے کر سکتے ہیں آگے کامیابی کی کیا ترقی کے کیا راز ہیں اور کیا خدم ہم اٹھائیں گے تو فائدہ مند رہیں گے حالات کے حصہ آج دیکھیں کتنی کسات بازاری ہیں بے روزگاری ہیں آج کے دنوں میں کتنے لوگ اچھے اچھے بزنس میان پریشان ہیں پریشان ہیں لیکن ایسا تاجر جو اچھے حالات میں بھی اگر حساب نہ لیں تو ان حالات میں وہ گئیسے اپنا محاسبہ کر کے جو ہے نہ کر کے یا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا بہت پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ اچھے اچھے تاجر آج کے حالات میں حساب کر کے سب کچھ آگے پیچھے اپنے کاروبار کا جائزہ لے کے بھی پریشان پریشان ہیں موقع نہیں سامان رکھ کر پریشان ہیں بیشنے کے لئے موقع نہیں یا خریدنے والا تیار نہیں بہت سارے مسائل سب جانتے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں تو ایک کامیاب تاجر جیسے اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے جانچتا ہے ہر تریخے سے اس کو آگے پیچھے سوچ کر جو ہے ترقی کرنے کی کوشش کرتا اسی طرح ایک بندہ مومن کو اخل مندی کے ساتھ اللہ سے جڑ کر دینی تعلیمات کو حاصل کر کے صحیح لوگوں سے جڑ کر جو ہے عبرت حاصل کرنا چاہیے تجربہ حاصل کرنا چاہیے اور ہر آنے والے دن کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا چاہیے اس دنیا میں پڑھ کر ہم غافل نہ ہوں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے تو محاسبہ کرنا چاہیے محاسبہ کرنے کے کئی فائدے سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت میں ہم اور آپ کی جو حالت ہے آج اس کا نقشہ اللہ نے بہترین تریخے سے ہر دور کا جو لوگ بھی غفلت کے شکار ہیں آخرت سے غافل ہیں دنیا کے مال و دولت کے پیچھے پڑے ہیں مادہ پرستی جن پر غالب آ چکی ہیں اللہ تعالی نے ان کی صورت حال بتائی اختراب لنناس حسابهم وہم فی غفلت معردون اللہ اکبر اللہ نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہیں حساب کا وقت قریب آیا ہے اللہ اکبر ہم میں سے کتنے لوگ غافل ہیں موت کی کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہیں کسی بھی لمحہ کسی بھی حالت میں دن ہو رات ہو بچپن جوانی بڑاپا اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی عمر ملے گی بڑاپے میں دیکھیں گے کریں گے سونچیں گے بڑاپا سب کو ملنے والا نہیں اکثر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے امتیوں میں اکثر جو ہیں ساٹھ ستر سال کے درمیان وہ زندگی گزاریں اور اس سے پہلے جوانی میں کتنے لوگ آج مر رہے ہیں آج اکثر مرنے والے کون ہیں جوان ہٹھے کٹھے لوگ ہیں بیمار بھی نہیں بیمار تو بیمار ہیں جا رہے ہیں بیماری میں لیکن اچھے ہٹھے کٹھے سہد مند لوگ بھی جا رہے ہیں دنیا سے تو یہ دنیا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے زندگی آج کے حالات کہ ہم ہمیشہ متنبع رہیں الٹ رہیں اور آخرت کی فکر کریں اپنا محاسبہ کریں اس کے لئے پوری کوشش کریں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو وزنو من العمال قبل ان تؤذن کہتے ہیں لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائیں تم اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارے عمال میزان میں تولے جائیں تم اس کو دیکھو کہ وہ عمال ایسے ہیں واقعی کہ اس کو وزن کیا جائے گا اس کا وزن ہے نہیں وہ قابل قبول ہے نہیں وہ شریعت کے دائرے میں کتاب و سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کا تم حساب کر لو اس کا تم وزن کر لو کتنی بہترین بات آپ نے بتائی اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والا اللہ تاہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں سب چیزیں اللہ کے پاس تو تئے ہیں دنیا کی حد تک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اللہ سے جڑیں گے اور صحیح تعلیمات حاصل کریں گے اپنا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق دیں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کریں بہتر زندگی گزار کر رب کی خوشنودی اس کا تخرب حاصل کر کے دنیا کی مسئیبتوں سے پریشانیوں سے نجات ہمیں اللہ تعالیٰ کریں گے قبر میں بہترین زندگی اللہ تعالیٰ کریں گے اپنا محاسبہ نہیں کیا مقصد زندگی کو نہیں پہچانا اور صحیح معنوں میں اپنی اعمال اپنی عبادتیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا جائزہ اگر ہم نے نہیں لیا تو پھر سب سے بڑا خسارہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہم ہی ہوں گے